اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بیٹھیں ریکارڈنگ کرتے ہیں بات کریں مختصر آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں یہ لال رمال کہاں ہے حدیث میں یہ لال رمال کہاں ہے امامہ عرب کی عزت ہے عرب کی عزت امامہ ہے آپ نے عزت کو نیچے اتار دی ہے یہ کہاں سے لائے آپ عالم نہیں جاہل ہے تو آپ بھی تو جاہل ہو اگر آپ عالم ہوتے تو ایسی باتی نہیں کرتے تو آپ بلا وجہ سوال کیوں کرتے ہیں میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے یہ کون سے صحیح طریقہ ہے لال رمال بتائی اس کو ہم نے اسلام سمجھ کے نہیں استعمال کیا نباس سمجھے نباس کا سنت نہیں ہے کہ حدیث میں لقد کان لکم فی رسول اللہ وسوط حسنا تو کیا ہماری عقies دنیا میں لباس کا طریقہ نہیں سکھائے کہ آپ اپنی مرضی سے لباس دہوں اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اعادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام زندگی کے عاداتیں مبارکہ تھے نبی صلی اللہ نےینیکہ امت کو تم ویسے ہی کرو جیسے میں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا امت کو تم ویسے ہی کرو جیسے میں نے کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادات ہے مبارکت ہے چٹائی پہ سونا سنو نا سنو نا سنو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادات ہے مبارکت ہے چٹائی پہ سونا جھوپڑے میں سونا سنو ایک منٹ جھوپڑے میں سونا میرا سوال کے جواب یہ نہیں ہے میں اسے کو مانے جواب ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب اس کے لباس پر بات کی گئی یہ لال دپٹے والی آپا جو سعود ابن یہود کی ایجاد کردہ اس لال دپٹے کو اپنے سر کی زینج بنائے رکھتا ہے جب اس پر بات کی گئی کہ تم جو لوگوں کو کہتے رہتے ہو کہ یہ سنت ہے یہ سنت ہے یہ غیر سنت ہے تو تمہارے سر پہ جو لال دپٹہ ہے یہ کس کی سنت ہے تم نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے امامہ کیوں نہیں لگاتے تو اب تعویلے کرنے لگا اب ادھر ادھر بھاگنے لگا اور یہ پیغام دینے لگا کہ نبی کریم نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ جیسا میں لباس پہنا کرتا ہوں ویسا تم بھی پہنا کرو گویا کہ اس وہابی نے قوم کو یہ بتا دیا کہ نبی جس لباس کو زیبتن کیا کرتے تھے نبی جیسا ہمارا لباس ہونا کوئی ضروری نہیں اب بتائیے یہ لوگ سنت کے منکر ہوئے کے نہیں یہی وہ وہابی ہے یہی وہ متوہ ہے یہی وہ لال دپتے والی آدمہ ہے جس نے کچھ مہینہ قبل کسی کے لباس پہ اعتراض کیا تھا اور آج جب اس کے لباس پہ اعتراض ہو رہا ہے تو یہ تعویلے کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ جیسا میرا لباس ہے ویسا تمہارا بھی لباس ہونا چاہیے تو اس بکلول وہابی سے کوئی پوچھے کہ جب تیرا یہ کہنا ہے تو پھر دوسرے کے لباس پر اعتراض کیوں کرتا ہے یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے نہیں یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے اس طرح کی ٹوپی یہ ٹوپی جو ڈیزائن ہے یہ بھی پیر کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا ڈیزائن نہیں ہے لیکن ابھی جو آپ نے کلر پہنا ہے یہ پیری موریدی کا کلر ہے کہ میرے بھائی اس کلر کو پسند کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلر کو پسند کیا ہے اپنی طرف سے کوئی کلر خاص نہ کریں میرے بھائی اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر چلے ان کے خلاف فرضی نہ کریں کسی مسئلے میں آج یہ بات بھی ثابت ہو گئی اس لیے وہاوی فرقہ سے تعلق رکھنے والا اپنے آپ کو دعی اسلام کہنے والا اپنے آپ کو اسکولر کہنے والا کبھی ٹائی پہنتا نظر آتا ہے کبھی کوٹ پہنتا نظر آتا ہے کبھی پین شاک پہنتا نظر آتا ہے اس لیے مسلمانوں پتا چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کے لباس کو پہنا کرتے تھے یہ وہاویوں کے نزدیک ان لباسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ کتوب احادیث کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو کتوب احادیث میں پورا پورا چیپ کر ملے گا کتاب اللباس کے تعلق سے اور اس میں حدیثیں ملے گی نبی اس طریقے کا لباس پہنا کرتے تھے نبی اس طریقے کا لباس پہنا کرتے تھے نبی اس طریقے کا امامہ پہنا کرتے تھے نبی اس طریقے کا امامہ پہنا کرتے تھے اور یہ وہاوی کہہ رہا ہے یہ لباس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پتا چلا مسلمانوں اصل میں سنتِ رسول کے مخالف کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہاوی آتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے